میں اونٹکی بنانے کے لیے یہ ڈو رات کو میں نے تیار کر پی رکھی تھی اس لیو ٹائم نہیں ملا مبتانے کا رات کو لیٹ سے اس کو میں نے تیار کیا تھا اس ڈو کو بنانے کی ترقیب میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی تو لے لینا وہاں سے دیکھ لینا یہ دیکھیں کتنی سخت ہو گئی یہ اس کو سخت سخت سا رات کو بنا کے فریج میں رکھ دینا صبح دو گھنٹے پہلے بنانے سے دو گھنٹے پہلے اس کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ یہ بتانا ضروری تھا مباکی ترکیب میں مل جائے گی بس آپ اپنی ضرورت کے مطابق دے لینا اس کے جتنی پیر چاہیے ہوں گے اتنے بنا لینا جتنے دل کرے یہ دیکھیں میں اتنے بنا کے اس پر کوئی مہدہ کچھ نہیں لگونا توڑا سا فرسکر میں اور پتلا کرنا جائے اتنے باس فرید دوسری موسیقی چھوٹے چاہے چھوٹے بنا لو پتلے چاہے پتلے بنا لو اتنے بھی زیادہ پتلے نہیں ہونے چاہیے تھوڑا سا یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی چھوٹی بنائی یہ تھوڑی سی بڑی آپ کو بتانے کے لیے ہمارے پیر بن کے تیار ہوگئے اب یہ ایک انڈے کی زردی لی ہوئی ہے نہ سفیدی نکالی ہوئی ہے اس کو ہم کریں گے اس پہ یلو کلر دینے کے لیے اس پہ صحیح کلر آئے گا اب تھوڑا سا ہم کریں گے ایسے تھوڑا سا نشان دے گے آپ چاہیں کسی بھی ڈیزائن میں دے سکتے ہیں ایسے ایسے کسی بھی شکل میں آپ دے سکتے ہیں ایسے بھی دے سکتے ہیں اس کو سبن ناشتے میں چائے کے ساتھ یوز کرتے ہیں یا کسی وقت بھی چائے کے ساتھ موسیقی موسیقی اس کو کلر دینے کے لیے اس پہ ملکتے ہیں یہ سب کو لکھنے کے بعد پھر آپ اسے کر سکتے ہیں جس کے پاس اوون ہو وہ اوون میں اس کو کر سکتے ہیں جس کے پاس اوون نہیں ہے وہ پتیلے میں بھی کڑائی میں بھی نیچے توا رکھ کے لو فلیم پہ اوپر اس کو رکھ کے اوپر ڈکندے کے کر سکتے ہیں جس طریقے سے مرضی آپ کے اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کی ترکی بھی جائے ترکی بھی انگریڈینٹ اس میں دیکھنے ہیں اور بسکرپشن میں میں لکھ دوں گے جس کرپشن میں تو دیکھ لیجئے گا ہمارے فی دوری